ہیلو این اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج پھر آپ کے لئے لیفان موٹر سائیکل کا ایک بائک لے کر رہا ہوں لیفان موٹر سائیکل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت اچھی کمپنی ہے پاکستان میں اس کا کافی بائک سے امپورٹ ہو رہے ہیں اور اسی کمپنی کا ایک بائک ہے لیفان کپی آر 200 لیفان کپی آر 200 زم کو کمپنی بھی امپورٹ کر رہی ہے لیکن زم کو کمپنی سے زیادہ اچھی کالٹی آپ کو لیفان میں ملتی ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بائک کی فرنٹ لکھ جو ہے وہ کافی اچھی ہے ہیٹ لائٹ میں اس کے پروجیکشن لیمپ آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ اس بائک میں آپ کو ڈی ایر ایل کی اپشن بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو اس بائک کی لکھ ہے وہ کافی اگریسیب ہے بیک لائٹ میں بھی آپ کو ایل ایڈی بیک لائٹ اس میں مل جاتی ہے اس بائک کے اگر اوور آل شیپ کو دیکھا جائے تو اس بائک میں آپ کو جو ڈی ایر انزاون کی شیپ کافی خوبصورت دیکھنے میں ملتی ہے اس کے علاوہ آلوائی ویلز میں بھی آپ کو اچھا کلر دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ پر اس بائک کے آپ کو ڈیور پسٹن کیلپر سسٹم کی ڈسک پریک مل جاتی ہے اور اسی طرح بیک پر بھی آپ کو سنگل پسٹن کیلپر سسٹم کی ڈسک پریک کی آپشن اویلیبل ہے فرنٹ ٹائر کے اگر سائز کی بات کریں تو فرنٹ کا جو ٹائر ہے وہ نائنٹی بائی نائنٹی سیونٹین انچز کے آلوائی ریمز پر آتا ہے اور اس بائک میں ٹیوب لیس ٹائرز یوز ہوئے ہیں اور اگر بیک ٹائر کی بات کریں تو وہ ون ٹوئنٹی بائی ایٹی سیونٹین انچز کے آلوائی ریمز پر آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ اس بائک کے کچھ انجن کے بارے میں بات کریں تو اس بائک میں آپ کو سنگل سلینڈر او ایس سی انجن ملتا ہے یعنی اوور ہیڈ کی ایم شیفٹ انجن ملتا ہے جس کی ڈسپیسمنٹ ون نائنٹی ایٹ کیو بک سنٹی میٹر ہے میٹر آپ کو اس بائک میں سیمی ڈیجیٹل میٹر ملتا ہے جس میں آپ کو سپیڈو میٹر ٹیکو میٹر فیول گیج گیر انڈیکیٹر کی آپشن مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس بائک کا بور اور سٹروک کی اگر بات کریں تو سکسٹی فائیف پوائنٹ فائیم ایم اس بائک کا بور ہے اور ففٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ایم ایم اس بائک کا سٹروک ہے اس بائک کی کمپریشن ریشو الیون پوائنٹ زیرو ریشو ون ہے اس بائک کے ہورس پاور کی اگر بات کی جائے تو یہ ٹول پائنٹ فائیف ہورس پاور ایٹ تھاؤزنڈ آر پی ایم پر اور سیونٹین نیوٹن میٹر آف ٹالک سکسٹی فائیف ہنڈ آر پی ایم پر پروڈیوز کرتا ہے یہ بائک آپ کو چھے گیرز میں ملتا ہے اور اس میں آپ کو جو چھے گیر ہیں وہ پہلا گیر آگے لگتا ہے اور باقی گیر پیچھے کی طرف لگتے ہیں فیول ٹینک کی اگر بات کی جائے تو فیول ٹینک کی کپیسٹی فورٹین لیٹر کی ہے اس کے علاوہ سیٹ ہائیڈ اس بائک کی سیون سیونٹی فائیف ایم ایم ہے جو اس بائک کا ڈرائی ویٹ ہے وہ ون ہنڈڈن فیفٹی کیجی ہے اگر اس بائک کے فیول سسٹم کی بات کی جائے تو اس بائک میں آپ کو ای ایف آئی بیس فیول سسٹم ملتا ہے جس سے آپ کو اس کی میلیج اچھی ملتی ہے یہ بائک آپ کو تھرٹی فائیف تو فورٹی کلومیٹر پر لیٹر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس بائک کی ٹاپ سپیڈ کی اگر بات کریں تو ٹاپ سپیڈ اس بائک کی آپ کو جو ملتی ہے وہ کمپنی تو ون زیرو فائیف یعنی ایک سو پانچ کلومیٹر پر آور کلیم کرتی ہے لیکن یہ بائک اس سے بھی آگے جا سکتی ہے یہ بائک ٹونٹ سیسی کیٹیگری میں ایک بہت اچھی بائک مانی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ اس بائک کو ایک ٹورنگ بائک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس بائک پر پیچھے ایک ٹاپ بکس لگایا گیا ہے اور اس کے سیڈوں پر سیڈل بیکس لگا کر اس بائک کو ٹور پرپس کے لیے تیار کیا گیا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ بائک ہے تو آپ اس بائک پر لانگ ٹورز بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس بائک کو برداشت بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا جو سٹنگ پوچر ہے وہ بھی تھوڑا اگریسیو ہے اب لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں اس بائک کی پرائس کے بارے میں تو اس بائک کی پرائس جو ابھی لیٹس پرائس اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ ہے چار لاکھ تیس ہزار یعنی فور لاکھ تھرٹی تھاؤزنڈ روپیز چار لاکھ تیس ہزار روپے میں یہ بائک آپ کو اویلیبل ہے اس بائک کی لکس تو پاکستان میں پہلے ہی کافی اچھی مانی جاتی ہے لیکن آپ لوگوں کا اس بائک جو ٹونٹی ٹونٹی ایڈیشن ہے جو آپ اپنے سامنا دیکھ رہے ہیں اس کی یہ نیو لک آئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے لیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ